ایران کی رازدھانی تہران میں حماس چیف کو مارنے کے کچھ دنوں کے بعد اسرائیل نے ایک اور بڑا حملہ کیا ہے حالانکہ اس بار اسرائیل کا یہ حملہ سب سے خطرناک اور پیہت الگ ہے اسرائیل کے اس حملے کے بعد صرف حماس ایران اور حجباللہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور بڑے دیشوں کے اس حملے نے اور اس کے طریقے میں خوش اڑا دیئے ہیں لیبنان میں رہسمائی طریقے سے پیجر بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس حملے کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائنل ہو رہے ہیں ایک دو نہیں بلکہ لیبنان میں ایک ساتھ تین ہزار سے زیادہ پیجر بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس حملے میں قریب دس سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے تو وہیں دوسری اور ایران کے ایک راجنائیک نے اس حملے میں اپنی ایک آگ کو کھو دیا ہے حالکہ ابھی تک یہ سپشٹ نہیں ہو پایا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل یا پھر اس کے خوفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے لیکن بشو سگیوں نے بتایا ہے کہ کیسے موساد کے دوارہ اس بڑے حملے کی پلانی کی گئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہجبولہ سے سمبند رکھنے والے لوگوں کو اس حملے میں ٹارگٹ کیا گیا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیجر کیا ہوتا ہے اور ہجبولہ کے لوگ اس کا استعمال کیوں کر رہے تھے ہجبولہ کے لوگ آپس میں باتشیت کے لیے موبائل کو چھوڑ کر پیجر کا استعمال کر رہے تھے کیونکہ یہ موبائل کے ٹیپ ہونے اور باتشیت لکھ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ بیتے کچھ سمیہ سے جانکاریاں لکھ ہونے کے بعد ہجبولہ کے لوگ پیجر کا استعمال کر رہے تھے کیونکہ پیجر میں جی پی سسٹم کام نہیں کرتا ہے تو ایسے میں اسے ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی آئی پی ایڈرس نہیں ہوتا ہے جس سے اسے موبائل کی طرح ٹریکس نہیں کیا جا سکتا پیجر کا نمبر بدلا جا سکتا ہے اس لیے سرکشہ کارنوں سے اسے کافی سیکیور مادھیم مانا جاتا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ہجب اللہ سے جڑے لوگ اپنی باتشیت کو سیکیور رکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی اسے ایک بار چارج کرنے کے بعد لمبے سمیہ تک اسے چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور دور دراج کے علاقوں میں بینا بجلی کے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے میں اس دھماکے کے بعد لیبنان کے ایک اتھکاری نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ منگلوار کو جن پیجر میں بلاسٹ ہوا ان کو مہینوں پہلے ہجب اللہ نے آرڈر کیا تھا یہ پانچ ہزار پیجر تائیوار میں بنے تھے اور سب ہی پیجر کے اندر تھوڑا تھوڑا وزپوٹک ڈالا گیا تھا ایک پیجر کے اندر قریب تین گرام وزپوٹک رکھا گیا تھا کئی سوطروں نے ایک نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ یہ ساجش کئی مہینوں سے چل رہی تھی اور اس میں موساد شامل تھا لیبنان کے برشت سرکشا سوطر نے کہا ہے کہ ہجب اللہ نے تائیوان ستھت گولڈ اپولو کو پانچ ہزار بیپر کا آرڈر دیا تھا کچھ مہینے پہلے ہی ان کو یہ آرڈر مل گیا تھا اور اب جب یہ دیش بھر میں پیجر پہنچے اور انہیں جب ہجب اللہ سے سمبندت لوگوں کو دیا گیا تو اس میں موساد کے دوارہ بلاسٹ کیا گیا حالانکہ اسرائیل کی طرف سے ان دھماکوں کو لے کر ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اسرائیل نے اس دھماکے کے بعد چپی ساتھ رکھی ہے